اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سید آر میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ جانبی ہوں گے رب تعالیٰ کے نام آفیت سے ہوں گے ناظرین اکرام اس وقت بہت ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم اور پچھلی ویلاغ میں بتایا تھا بنچال سا ملک میں آیا ہوا ہے سیاست میں تازہ ترین جو اطلاع ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ نے جو کل آج ساری جو جواب مانگا وہ تھا ہے جی پنجاب سے ایف آئی آر کے حوالے سے اس پہ عمل درامت ہو گیا ہے بگر خانہ پوری نظر آتی ہے وہ کیوں وہ ایسے کہ جو خان صاحب نے درخواستی تھی ایف آئی آر درج کرنے کے لیے وہ نظر انداز کر دی گئی ہے اس درخواست کے مطابق ایف آئی آر نہیں درج ہوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے پولیس کی اپنی مدعیت میں وزیر آباد کے ایک ایس آئی آئی ایک ایس آئی کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں یہ ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں حلاق و زخمی ہونے کا ریپورٹ درج کی گئی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ملزم جو ہے وہ تین لوگوں کو نہیں ایک نویت نامی شخص جو ہے اس کو نمزد کیا گیا ہے کہا گیا کہ اس نے ہوائی فائرنگ کی جس میں عمران خان صاحب زخمی ہوئے ان کے ساتھ گیرہ لوگ زخمی ہوئے اور ملزم نامی شخص جو ہے وہ شہید ہوا فائرنگ گور کریں ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی وہ جو انہوں نے سارا ذکر کیا تھا وہ اڑا کے رکھ دیا انہوں نے اور سپریم کورٹ میں ان کی جناب حکم پہ عمل درامت ہو گیا ہے کل وہ کہہ دیں گے کہ جناب یہ کہہ دیا ہے یہ وہ نظام جس میں عام شہری جس کا شکاری ہے پاکستان میں ہر شہری رولتا پھرتا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے ایف آئی آر آپ درج کرانے جاتے ہیں پولیس کی اپنی جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق اصر و رسوخ جس کا ہوتا ہے اس کے مطابق یا اب باصر لوگ دولت مند لوگوں کا جو وہاں پہ ان پہ ہولڈ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں ایف آئی آر اس کے مطابق درج ہوتی ہے پولیس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کے بعد عدالت میں کیس جاتا ہے اور اس ہی انویسٹیگیشن کی جو ہے روشنی میں ملزم جو ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں ان کو باعثت بری کر دیا جاتا ہے یہ ہے نظام ہمارا اور اس بڑے لیول پہ جا کر سارا نظام سارا نظام ننگا ہو گیا ہے ننگا کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں انصاف یہاں کس لیول پہ کہاں غلطیاں ہوتی ہیں یہ سامنے آگئے دوسرا چنب اس کا ملک اس ایف آئی آر کو لے کے ملک جو ہے وہ جام ہونے جا رہا ہے شام سے لوگوں نے رالپڈی اسلامباد کے تمام داخلی اور خارجی راستے جو ہے لاہور شہرہ کرا کرم ہو گیا بشاور کے راستے ہو گئے کشمیر کے داخلی اور خارجی راستے سب کو بند کر کے رکھ دیا ہے مطالبہ کیا ہے ایف آئی آر ایف آئی آر کے صحیح ایف آئی آر کے اندراج تک ملک میں اب یہ جو احتیاط تھے درنوں میں تبدیل ہو گئے ہیں کیا کریں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اب حالات کیا رخی اختیار کرتے ہیں اس کے رتیجے میں راولپڈی اسلامباد کے جو سکول ہے وہ دو دن کے لیے بند کر دے گئے ہیں ملک کا آپ دیکھ لیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں کتنی تیزی سے خرابی کی طرف دکیلہ جا رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے ایف آئی آر جو ہے وہ آئی جی پجاب جو ہے اس نے ملبا سارا جو ہے وہ اس پہ جو وزیراعال ہے ان پہ ڈال دیا ہے تاکہ عمران ہان اور ان کا اپس میں کنفلکٹ پیدا ہو جائے مطلب میں ایک تیر سے کئی شکار کرنے کی کوشش کی گئی ہے اب کل جو ہے آئی جی صاحب کے مقف اختیار کریں گے کہ وہ ایف آئی آر جو ہے وہ کیوں نہیں دھر جو ہی ہے وہ نہیں بتا سکتے کہ پریشت کس کا ہے اگر بتا دے تو سارا کچھ سامنے آ جائے گا یہ ہیں وہ چیزیں جو اس وقت چل رہی ہیں دوسرا جناب سین این کو عمران ہان صاحب نے انٹرویو دیا ہے سارا کچھ انہوں نے وہاں پہ بتا دیا ہے اس میں بتا دیا ہے انہوں نے کہ جناب یہ یہ کچھ ہوا یہ کچھ ہوا اور یہ اس طرح سے ہوا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا سارا کچھ انہوں نے بتا دیا ہے انہوں نے بتا دیا ہے مجھ پہ قتل آدم اللہ حملہ ہوا ہے ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی ہے اور جن لوگوں کو میں نے اس میں نمزد کیا ہے وہ لوگ اثر رکھتے ہیں ان کے ذریعہ تفتیش نہیں ہو سکتی ہے سارا کچھ انہوں نے بتا دیا ہے بلاول بٹو صاحب محولیاتی علودی کی جو ایک کنفرنس ہو رہی ہے بندل قومیس میں شرکت کرنے گئے ہوئے ہیں عمران ہان صاحب چونکہ ہائلائٹڈ ہے آج جگہ پورے دنیا میں وہ اس کا اتجاز ہوتا ہے جناب اور ذر ہے ہائلائٹڈ کیس ہے ہائی پروفائل کیس ہے وہاں پہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ عمران ہان پر جو حملہ ہوا ہے تو بلاول بٹو صاحب نے وہاں یہ کہا ہے کہ میں عمران ہان جو حملہ ہے وہ ہم سب پر حملہ ہے اور اس کے پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یہ ان کا بیان ہے جی دوسرا اب دیکھئے حالات کیا بنتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا جی یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ تھی اپنا بہت سارا خیال رکھئے رب تعالیٰ مارے ملک پہ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف لے جائے کمیت ہے ضرور لے کے جائے گا تو سلامت رہیے اللہ حافظ شب بخیر پاکستان زندہ بات پاک افواج پائندہ بات